ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت کس مکتبلک اور مختلف مقام پر ہوں یہ مقام بھی مکتب ہے جہاں پر موئی مبارک ہو یہ موئی مبارک ہے جو اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی زیادہ نشیر جیٹا پوٹا دربار کے میعبدالسلطار صاحب جو ایک شاستدان ہے منجے ہوئے ان کے صحب داتے ہیں یہ محمد اسلام صاحب یہ ان کے نسمدے مرچد بھی ہے وجلہ بھی ہے وہاں پر ہم موجود ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک دین ہیں اور ان کی داری کے اقوال دی ہیں میں آپ کو کوشش کروں گا کہ کمیر میں ایک درست آگیا ہے تو آپ کو کلیب سے انتظار کرے اور میں یہاں پر درست کروں گا کہ محمد اسلام صاحب ان کے خیالات ہی آپ سے ہم شیئر کریں گے یہ نمو پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس زلط ممارک ہے اور یہ دو داری شریف کے ممارک ہے یہ راہ پور 36 گھٹ انڈیا کے یہ خرسانی سید صاحب ہے حفیظ ربا قدری صاحب انہوں نے یہ اتاک کیا ہے تو وہ پاکستانی جانسر کو دے مہنیان نہیں جا ستکتا تھا تو وہ مدینہ شریف جاتے تھے تو مدینہ شریف میں ایک مراک جواندھو کا عبدالزواح تو انہوں نے اس تک پہنچا ہے پھر وہ عبدالزواح کی پاکستان آئے تو انہوں نے بہت شیزیرے بھی ساتھ دیجے ہیں دیس کے دیس کے دن دو شیزیرے لگے ہوئے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ عزت مبارک کا نے حضرت عمر سے آئے اور پھر کان کان سا ہے ان دونوں میں پھولی اس کی تفصیل بھی اچھا ایک نوایت ہے کہ مویں مبارک کی جو لمبائی ہے وہ بڑھتی ہے اس میں کوئی حقیقت ہے جی جی بالکل دادیا آئے تھے تو اس کی ہم نے اس کو ناپا تھا تو اب یہ ڈھائی سے تین اچھ بڑھیں یہ دو انداز میں بڑھتا ہے ایک لمبائی میں بڑھتا ہے اور پھر ایک اگر آپ کے پاس ظلم مبارک ہے تو اس کا سیرہ نکلے گا اور وہ دو ہو جاتے ہیں تو یعنی اگر آپ کے پاس دس ظلم مبارک ہیں تو وہ کچھ عرصے میں بیس ہو جائیں گے یعنی وہ بڑھتے ہیں ایک سے دو ہو جاتے ہیں اور دوسرا وہ لمبائی میں بڑھتے ہیں تو یہ لمبائی میں یہاں پہ بڑھا ہے دس سے بیس تو نہیں ہوئے بھی بارل لمبائی میں بڑھ کے ڈھائی سے پونے تین اچھ بڑھ گئے یہ لنبائی بڑھ گئی ہے آپ کا بہت شکریہ